بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز احباب آج ہم ایک بڑے اہم مسئلے پر ایک بڑے اہم نکتے پر ویڈیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ویڈیو خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی یا جن کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سات عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن سے کسی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے دوستو اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کونسی عورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تو اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ ہم ایک عرب فوک وزڈم کا ایک واقعہ شیئر کریں گے اور اس کو سننے کے بعد آپ یقیناً ہم سے ایگری کریں گے کہ واقعی ان سات عورتوں سے جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جانے لگا ہے ان سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں کسیر الجوجی کا یعنی زیادہ شادیوں کا رواج ہے چنانچہ یہ فوک وزڈم کا نمونہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہائیت آزمودہ ہے اور مبنی برحق ہے کہتے ہیں کہ ایک عرب دانہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سات قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا خواہ و حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو وہ سات عورتیں یہ ہیں انانا منانا کنانا حنانا حدقہ براکہ اور شدقہ بھائیو یقینا یہ تمام ٹرمز جو ہیں آپ کے لئے اجنبی ہوں گی چنانچہ ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جس عورت سے خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو جس سے شادی نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے انانا یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندے رکھے یعنی ہر وقت وہ شکوہ شکایت ہی کے موڈ میں ہو اور ہمیشہ اس کا مزاج بگڑا ہی رہے اور یہ ہی اس کی روٹین بن جائے کہ وہ سراپا شکایت بنی رہتی ہے ہر بات میں مینمیخ نکالتی ہے اور کیڑے نکالتی ہے اور ہر وقت سر پر پٹی باندے رکھتی ہے اس کے بعد دوسری عورت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے منانا وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا میں نے تیرے لیے وہ کیا میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یوں تیری مدد کی لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا دوستو یہ کم ظرفی کی نشانی ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی ساری عمر کسی ایسی شخصیت کے ساتھ گزارنا کبھی نہ پسند نہیں کرے گا جو کم ظرف ہو اور بات بات پر احسان ڈال کر شرمندہ کرنے والی پرسنیلٹی ہو ایک بزرگ صوفی شاعر کا شیر کا مفہوم ہے کہ بروں سے محمد بخش فیض کسی نے نہ پایا کیکر پر انگور چڑھایا ہر خوشہ زخم آیا تو یہ عورت جو منانہ کہی گئی ہے یہ وہی سیچویشن ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی پشتاتے رہیں گے اگر اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ذرا سی مہربانی کرنے کے بعد آپ کو مسلسل اس کی یادہانی کرواتی رہے دوستو اس کے بعد تیسری عورت کا ذکر ہے وہ ہے کنانہ یعنی وہ عورت جو ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھتی رہے ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ فلان وقت میں میرے ساتھ یہ تھا وہ تھا فلان وقت میں میرے والدائن کے گھر میں تو یوں ہوتا تھا لیکن تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے اپنے ماضی میں تو یہ سہولت میسر آتی تھی مگر اب تو میں تمہارے پاس آ کر رل گئی ہوں برباد ہو گئی ہوں دوستو ایسی خاتون کو کنانہ کا لقب دیا گیا ہے جو اپنے حال میں جینے کی بجائے ماضی میں جیتی رہے اس کو ماضی اپنا زیادہ پسند ہو اور وہ اپنے مرد کو تانہ دیتی رہے دوستو یہ وہی عورتوں کی کیٹیگری ہے جو ہم میں سے اکثر بھائی جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو میری شریک حیات ہے وہ یوں تانہ دیتی ہے کہ شادی سے پہلے تو تم ایسے تھے مگر شادی کے فوراں بعد تم بدل گئے ہو چنانچہ اسی لیے اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کنانہ عورت سے بھی کبھی بھی شادی مت کرنا خواب و خسن و جمال میں لا جواب ہو ہور پری ہو یا مال و دولت میں بے مثال ہو ان سات عورتوں کی فہرست میں چوتھا نمبر اس عورت کا ہے جس کو ہنانہ کا لقب دیا گیا ہے یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاون کو ہی یاد کرتی رہے اور اسی کمپیریزن کی بیماری میں مبتلا رہے کہ وہ کہے کہ میرا سابقہ خاون تو بڑا اچھا تھا مگر تم تو ویسے ہرگز نہیں ہو وہ میرا یوں خیال کرتا تھا مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی مگر یہاں تمہارے ساتھ شادی کے بعد تو میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہو گئی ہے دوستو ایسی عورت یعنی جسے ہنانا کہا گیا ہے اس سے بھی نکاح کے عمل سے دور ہی رہنا چاہیے ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں اور ایک سزا کی صورت میں گزرنے کا امکان ہے اب آگے بڑھتے ہیں اس پانچویں عورت کی طرف جس کے بارے میں نصیحت کی گئی کہ اس سے کبھی شادی کے بندن میں نہیں بننا چاہیے یہ عورت ہے حددقہ یعنی وہ عورت جو ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے یعنی کچھ بھی دیکھے تو اس کی طلبگار بن جائے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے میں نے یہ خریدنا ہے فلاں نے یہ خرید لیا تو مجھے بھی خریدنا پڑے گا دوستو یہ وہ عورت ہے جو اپنے شہروں کو مالی مشکلات کا معاشی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں اور پھر ایسی سیچویشن ہی سے بہت ساری دیگر خرابیوں کی پیدائش ہوتی ہے جیسے کہ کرپشن اور اقربہ پروری جیسی دیگر برائیاں تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سامنے والی جو عورت ہے وہ حددقہ کی کیٹیگری میں یعنی اس کیٹیگری میں ہے جو ہر وقت فرمائش کرتی رہتی ہیں تو آپ ان سے نکاح کے بندن سے پرہیز کریں بھائیو چھٹی عورت جس کے بارے میں یہ نصیت اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اس سے بھی شادی نہ کرنا اس کو برراکہ کا لفظ دیا گیا یعنی برراکہ جو ہے وہ برک سے نکلا لفظ ہے وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے اپنے بناو سنگار میں لگی رہے اپنی عرائش میں لگی رہے اور اس کو اپنے گھر کا اپنے اہل و عیال کا اپنے خامن کی کوئی پرواہ نہ رہے ایسی عورت سے بھی اگر کوئی نکاح کے بندن میں بن گیا تو زندگی آسان نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو پہلے ہی بے نیازی کی قیفیت میں ہے وہ پہلے ہی پرواہ نہ کرنے والی ہے اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے تو وہ آپ کے لئے کیا کرے گی اور آخر میں بھائیو اس عورت کو شدقہ کہا گیا ہے ساتھویں عورت کو جس کے ساتھ شادی کے بندن میں بننے سے منع فرمایا گیا ہے شدقہ وہ عورت ہے جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی تیز زبان شخصیت ہو اس میں سبر کا مادہ بلکل نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت آپ پر تانے اور تنز کے نشتر چلاتا رہے گا اور زندگی بلکل ایک جہنم بنا دی جائے گی اور آپ اس تیز زبان عورت کے موں سے اپنے لئے کچھ محبت کے دو بول سننے کے لئے ترس جائیں گے تو دوستو یہ وہ سات عورتیں تھیں جن کے بارے میں عرب فوک وزڈم کا یہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پرسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ پوری زندگی پر محیط یہ انفرمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے آخر میں آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے بیل آئیکون پر کلک کر کے فوری طور پر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی دیگر معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول کرتے رہیں اگر آپ ہم سے کسی بھی شرعی مسئلے پر کوئی رہنمائی چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لئے کوئی وظیفہ درکار ہے تو آپ سے گزارش ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ بیان کر کے ہمیں بھیج دیجئے ہم جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل تجویز کرتی ہوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکے باہن